بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدی ناظرین سعودی عرب کے ایک معروف ٹک ٹاکر محمد بن مرسل کا سر کلم کر دیا گیا پورا سعودی عرب اس نوجوان کے لیے گم زیادہ ہو گیا محمد بن مرسل نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کیسے قانون کے مطابق سر عام سر کلم کرنے کی سزا سنائی گئی ناظرین سوشل میڈیا پر وارن ہونے والی ویڈیوز نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کیا محمد بن مرسل بے گناہ تھا کیا سعودی عدالت نے غلط فیصلہ سنایا تھا ناظرین آج ہم آپ کو محمد بن مرسل کے گناہ اور اس کی سزا سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے لہذا ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کو اسلامی سزاؤں کے نفاظ کے حوالے سے پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے ان سب سزاؤں کے اطلاق پر جہاں مغربی ممالک سعودی عرب کے نظام انصاف اور اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ عمل قرار دیتے ہیں وہی مسلم دنیا میں ان سزاؤں کو سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی شرعہ نہائیت کم ہے تاہم ناظرین ان سخت سزاؤں کے باوجود اکثر اوقات سعودی عرب میں حیران کن واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ جنہوں میں ایک واقعہ بیش آیا جس نے پورے سعودی عرب کو غمزدہ کر کے رکھ دیا ناظرین یہ واقعہ ایک معمولی تقرار سے شروع ہوا مگر اس تقرار کے نتیجے میں ایک کزن نے دوسرے کزن کو قتل کر دیا جس نوجوان نے اپنے کزن کو قتل کیا اس کا نام محمد بن مرسل ہے اور اس نے اپنے کزن معاید بن عبداللہ کو معمولی تقرار اور جھگڑے کے بعد قتل کیا ناظرین اگرچہ یہ دونوں نوجوان آپس میں کزن تھے تو ہم ان کے قبیلے الگ الگ بتائے جاتے ہیں یہ دونوں کزن ٹک ٹاکر بھی تھے اور سعودیہ بھر میں مشہور تھے اس قتل کے بعد محمد بن مرسل کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا ستمبر کے عوائل میں سعودی عدالت نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنا دی اور اس کا سر تن سے جدا کرنے کی ہدایت کی ناظرین اس کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے نے معاید بن عبداللہ کے قبیلے کو سلح کی بیشکش کی اور اس کے بدلے ایک بھاری رقم جائدات اور بے شمار چیزیں دینے کا وعدہ کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح اس کے قبیلے نوجوان یعنی محمد بن مرسل کی جان بخش دی جائے اور سزا کے طور پر اس کا سر کلم نہ کیا جائے کیونکہ ناظرین سعودی عرب میں عدل و انصاف کا نظام اسلامی قوانین پر قائم کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں قتل کا بدلہ صرف اور صرف قتل ہی ہوتا ہے کچھ ایسا ہی محمد بن مرسل کے کیس میں بھی ہوا ناظرین اگر ہم اسلامی نظام انصاف کی بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے صرف مسلمان ہی نہیں اگر مسلمان کسی کافر کو بھی بے گناہ قتل کرے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے اسی طرح اگر لڑائی جھگڑے میں کوشش کسی کے عزا کو نقصان پہنچاتا ہے تو بدلے میں اس کے عزا کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمائی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک اور جان کے بدلے جان ناظرین ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والوں اکل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے نظام میں اصل زندگی ہے اگر ہم اس حکم کی مسئلہت پر غور کریں اور اس کے پیچھے پشیدہ دنائی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سخت سزا معاشرے کے باقی بگڑے ہوئے نافرمان افراد کو سیدھی راہ پر رکھنے کا کام کرتی ہے اور سخت سزاؤں کا خوف انہیں ایسے جرم کے ارتقاب سے باز رکھتا ہے ناظرین یہی وجہ ہے کہ محمد بن مرسل سے سرزد ہونے والے گناہ نے اس کا سر کلم کروا دیا ناظرین محمد بن مرسل کے قبیلے نے معاید عبداللہ کے قبیلے کو اور ان کے ماں باپ کو اپنی ساری جائداد اور رقم اور ان کے خاندانی ورثے کی تمام چیزیں اور نادر چیزیں پیش کی لیکن معاید عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکچ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص پر زور دیا تاہاں محمد بن مرسل کو اس کے جرم کی سزا قانون کے مطابق دے دی گئی ناظرین سعودی عرب کا نظام انصاف ہمارے لئے ایک مثال ہے کہ وہاں متاثرہ خاندان سے ایسی کوشش کی البتہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں اور عزتدار افراد نے معاید عبداللہ کے قبیلے کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھتی اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی انہیں بھاری رقم اور ودیت کی پیشکچ بھی کی اور قاتل یعنی محمد بن مرسل کی ماں نے اپنے سگے بیٹے کو پھانسی پر بھیجنے سے پہلے گلے لگا کر زارو کتا روتے ہوئے پیار کیا اور ان مناظر نے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے افراد کو بھی رنجیدہ کر دیا ناظرین عرب ممالک سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ اس قاتل کو معاف کر دینا چاہئے ناظرین بات صرف یہی پر نہیں رکی بلکہ محمد بن مرسل کے بزرگوں کے علاوہ محمد بن مرسل کے چھوٹے بیٹے نے مقتول کے خاندان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے باپ کی معافی کی التجابی کی لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس سکس کو قتل کیا ان کے گھر والے بھی اسی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے لیکن جس دکھ اور کرب سے وہ اب گزرنے والے ہیں اسی وجہ سے موہد بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام پیشکشوں اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا ناظرین بل آخر بیٹ سپتمبر کو محمد بن مرسل کا سر کلم کر دیا گیا ناظرین سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھنون جرائم کی شرعہ نہائیت ہی کم ہے وہاں سالوں بعد یہ ایسا کوئی جرم سامنے آتا ہے کیونکہ سکس سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھنون جرائم کے ارتقاب سے باز رکھتی ہے ناظرین اسلامی تاریخ بھی انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو برسرے ممبر ایک شخص ٹوکر کہتا ہے کہ عمر مال گنیمن میں سے جو رقم تقسیم ہوئی تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنا ہوا کرتا تم نے پہن رکھا ہے لیکن ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا تم نے سب کو ایک ایک چادر دی تو کیا تم نے اپنے لئے دو چادریں رکھیں تب عمر بن خطاب ممبر سے نیچے اتھرے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ حاضرین یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے اسے بھی ایک چادر ملی تھی میرے کرتے کے لئے زیادہ کپڑا درکار تھا تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی اور عبداللہ کی ماں نے میرے لئے کرتا بنایا آپ اس سے گواہی لے سکتے ہیں جس کے بعد عبداللہ بن عمر نے گواہی دی اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی کہ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو ہیں جن کے روب اور دب دبے سے پورا علم کفر آج بھی کامتا ہے جن کی نافذ کردہ اسلحات آج بھی دنیا میں بیشتر ممالک میں موجود ہیں ناظرین اسی طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین مولا علیہ السلام عدالت میں یہودی کے مقابلے میں پیش ہوتے ہیں اور باوجود اس کے یہودی نے ان کی ذرہ چرائی جس کی وجہ سے ان کی خلاف فیصلہ آجاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہا جاتے ہیں ناظرین یہ صرف دو مثالے ہیں جہاں قبیلہ کے بن مقصوم کی ایک عورت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چوری کے جرم میں گرفتار کی گئی اور اس جرم کی سزا کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرمایا ناظرین قبیلہ بن مقصوم قریش میں بڑی عزت کا حامل تھا تو کچھ لوگوں نے سیدنا زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مو بولے بیٹے تھے ان کو تفتیشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑے گھر کی لڑکی ہے تو آپ اسے معاف فرما دیں تاکہ اس قبیلے سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف اور صرف رحمت تھے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کی توہین امیز وضاحت کو سن کر غصے میں آگئے اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کار دیتا تم لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہیں تم سے پہلے بھی کچھ قومیں اس لئے تباہ ہو چکی ہیں کہ وہ طاقتوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزوروں کو سزا دیتے تھے ناظرین یہ ہے اسلام کا انصاف جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نویت کی سخت ترین سزائیں ضرور ہیں لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو دوبارہ ایسے کسی جرم کے ارتقاب سے روکنا ہے آخر میں حسب روایت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی اسلامی نفاظ نافذ کرنے والا حکمران عطا فرمائے تاکہ پاکستانی معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکے آمین سم آمین ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مد بھولیے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان